بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کی بہترین حالت میں ہوں گے ایلون مسک دنیا کا سب سے بڑا نام کون اسے نہیں جانتا بہت سے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے سمجھدار کہتے ہیں اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ بل گیٹس نے ساری زندگی جتنے پیسے کمائے اس نے صرف ایک سال میں کمالیے اس نے پچھلے دنوں ٹویٹر کو خریدنے کا اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ پچاس بلین ڈالر لو اور ٹویٹر مجھے دے دو ہم آج آپ کو ایلون مسک کی سات ایڈوائزز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ نے ان ایڈوائزز کو اپنا لیا اور ان پر عمل شروع کر دیا تو یاد رکھیں آنے والے وقت میں لوگ جتنا ایک سال میں کماتے ہیں آپ ایک دن میں کمانے والے بن جائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سات ایڈوائززز میں پہلی ایڈوائز جو ہے ایڈوائز نمبر ایک فینینشل آئی کیو اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اپنے فینینشل آئی کیو میں اضافہ کریں اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ فینینس کی کتابوں کا مطالعہ کریں ایڈوائز نمبر دو ملٹی سکل دوستوں اعلان مسک کہتے ہیں کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جہاں ایک سکل کا مطلب ہے آپ غریبی سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں فیوچر میں دنیا اتنی تیزی سے بدلنے والی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس لیے ملٹی سکل اور ملٹی انکم سورجزز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایسی سکل سیکھئے جو ہائی ایس پیڈ ہوں گوگل کریں آپ کو ایسی بہت سی سکل مل جائیں گی ایڈوائز نمبر تین اعلان مسک کہتے ہیں کہ آج میں جس مقام پر ہوں اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے میری انٹیلیجنس کے پیچھے بہت سے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ خود کو ذہین ترین نہیں کہہ سکتے آپ کے آس پاس بہترین لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو بہترین مشروع دے سکیں مشکل سے نکلنے میں آپ کی مدد کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے آگے ہوں تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ سے زیادہ ذہین اور آپ سے زیادہ تجربہ کار ہوں اور آپ کے کام کو آپ سے زیادہ جانتے ہوں یہ دراصل بزنس میں ہی ہوتے ہیں جو پروفٹ اور لاس کی ذمہ داری لیتے ہیں یہ بزنس بناتے ہیں اسے کامیاب کرتے ہیں اور پھر اسے بیج دیتے ہیں اور دھیروں پیسے کماتے ہیں اس کے لیے آپ کو بزنس کی نالیج ہونی چاہیے کولگر کمپنی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے امپلائے نے آ کر سی ای او سے کہا کہ اگر میں آپ کی سیل پندرہ فیصد تک بڑھا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے ڈیل ہو گئی کمپنی نے اسے لاکھوں روپے دینے کی ڈیل کی امپلائے نے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنی پیسٹ کے موں کے سراخ کو تھوڑا سا بڑھا دیں آپ کی سیل پندرہ فیصد تک بڑھ جائے گی کمپنی نے اسے ٹرائے کیا اور ایک ماہ بعد سیل میں سولہ فیصد تک اضافہ ہوا اس لیے بزنس کو پڑھئے سیکھئے اور ٹرائے کیجئے آپ کا کیا خیال ہے اس امپلائے نے ویسے ہی آگے کہہ دیا نہیں اس نے پہلے سیکھا اس نے پڑھا اس نے بزنس کی مختلف کتابیں پڑھیں اور بزنس کو سیکھا اس کو پتا چلا کہ اس طرح بزنس پڑھتا ہے تو اس نے صرف ایک ہی ٹرک میں لاکھوں ڈالر کمالی ہے ایڈوائیس نمبر پانچ ٹکنالوجی ایلان مس کہتے ہیں کہ کام میں ٹکنالوجی کا استعمال ضرور کریں اگر آپ دکان چلا رہے ہیں تو انہی پروڈکٹ کا آن لائن سٹور بھی اوپن کریں اور صرف سارے شہر میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنی پروڈکٹ فروخت کریں ایڈوائیس نمبر چھ ویجن ایلان مس کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ بڑا کیا جائے آپ کا ویجن جتنا بڑا ہوگا آپ اتنے ہی بڑے انسان ہوں گے لہٰذا اپنا ویجن اور اپنا مقصد جتنا بڑا ہو سکے اتنا بڑا رکھیں اور اپنی منزل آسمانوں کی طرف دیکھیں ایڈوائیس نمبر سات پیشنز یعنی سبر وہ کہتے ہیں نا کہ سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے جو لگاتار محنت کرتا ہے اور سبر کا دامن نہیں چھوڑتا صرف وہی کامیاب ہوتا ہے لوگ چند مہینوں میں عرب پتی بننا چاہتے ہیں اور جب چند مہینوں تک وہ محنت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا تو تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اور اگر زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کم از کم تین سے پانچ سال کا پیشنز ہونا چاہیے دوستو تو یہ تھی وہ ساتھ ایڈوائزز جو اعلان مس نے دنیا کو دی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تو ناظرین گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پوش کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ اسلام علیکم